جن کی ذکر تو ہم صبح شام کرتے ہیں کاش ان کی صیرت پہ بھی عمل کریں کہ انہوں نے اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے اور ہمارے لیے کیسی مثالیں چھوڑی ہیں ایسار کی آپ نے صحابہ کے سردار صداقت کے تاجدار اتیکم من النار ثانیت نین ادھو ما فی الگار نبی کے جار غار و جار مزار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات کی کہ سب کچھ اپنے گھر سے لے کے بارگاہ رسالت میں پیش کیا اور میرے آقا نے فرمایا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو ضرورت تھی نا گھر والوں کی کیا چھوڑ کے آئے ہو تو عرض کی حضور اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آئے ہو تو یہ تو خوبصورت مثال یہ تو انسانی تاریخ کسی اور مذہب میں کسی اور شعبے میں نہیں پیش کر سکتے یہ تو ہمارا دین نہیں پیش کر سکتا میں مفتی صاحب کی طرف ہوں گا مفتی صاحب بس قدرتی بات ہے کہ آپ کی طرف پھر وہی سوال آ گیا ایک شخص مسلمان ہوا بارگاہ رسالت میں آیا تو اس نے کہا کہ میرے پاس سواری کوئی نہیں حضرت سعید بن عبادہ آئے کہا یہ میری اٹھنی لے لو اس وقت سر سے ننگا ہونا اس سر سے ننگا تھا مولا علی نے کہا میری پگڑی لے لو اس نے کہا بھئی اٹھنی بھی دیتی اس پر پگڑی بھی دیتی لیکن میں تو بھوکا ہوں مجھے تو کھانا کھلا ہوں تو میرے آقا کریم نے حجرات سے پتا کیا کہ اس سے کھانا نہیں ملا حضرت سلمان فرسی کا جاؤ میری بیٹی کے گھر جاؤ فاطمہ تر زہرہ کے گھر جاؤ وہاں سے پتا کرو تو وہ جو بات ہے نا کہ ڈاکٹر قبال نے کہی کہ بہر محتاج دلش آگونہ سوخت با یہودی چادر خدرا فروخت آپ سنیئے بڑی خوبصورت سی بات آپ کے آگے آگے آپ نے پوری کرنی یہ بات حضرت سلمان فرسی بارگاہ سیدہ کائنات میں آتے ہیں اور وہی ارز کرتے ہیں کہ کم نیا مسلمان ہے وہ کا ہے اس کو کھانا تو اب اندر سے کیا جواب آتا ہے کہ اے سلمان میرے بچوں نے بھی دو وقت سے کھانا نہیں کھایا گھر میں تو کچھ چیز نہیں ہے لیکن ہو تو یہ سکتا ہی نہیں کہ میرے نانا کی بارگاہ میں کوئی جائے تو مشرف با اسلام ہو کے آئے اور میرے دروازے پہ آئے تو بھوکا جائے اب یہ میری ایک چادر ہے یہ لے جاؤ اور اس یہودی کو دے دو اور اسے دے کر کے کھانا کھلاو تھوڑی سی بات اس میں آپ اور ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کو دروازیہ کو پورا کر دیجئے گا جی بدر بھائی آپ نے مخدومہ کائنات سیدہ فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ آپ کے عصار کے اس واقعے کی طرف توجہ دلائی میں اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک ماہی ہے اس نے چادر بنائی ہے آتھوں پہ اٹھائی ہے مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے آئی ہے حضور علیہ السلام کی بارگاہ نازم میں پیش کرنے کے بعد وہ ماہی واپس پلٹ جاتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس چادر کی حاجت بھی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم icher میں گھر میں تشریف لے گئے اور آقا علیہ السلام نے وہ چادر اوڑی اور آقا علیہ السلام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی مجلس میں تشریف لے آئے ایک حضور علیہ السلام کا غلام اٹھ کے کھڑا ہوا ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتنی پیاری چادر ہے آپ یہ مجھے انعیت فرمائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ بڑی پیاری چادر ہے اور آقا علیہ السلام یہ فرما کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے اور آقا علیہ السلام نے اس چادر کو اسی طریقے سے تیہ کیا تیہ کر کے آقا علیہ السلام واپس آئے اور اس اپنے صحابی کو انعیت فرما دی حضرت سال فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اسے کہا یار تُو نے یہ کیسا عمل کیا ہے تجھے پتہ بھی ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کچھ مانگا جائے تو آقا علیہ السلام نانیم فرماتے ہیں کیونکہ اللہ ربزت نے جو فرمائے اے پیارے معبوب جو منگتا تیرے دروازے پہ آئے تو اسے جھڑکنا نہیں تو آقا علیہ السلام تو کسی سائل کو نا نہیں فرماتے اور تُو نے آقا علیہ السلام سے اس حالت میں وہ چادر طلب کر لی کہ آقا علیہ السلام کو اس چادر کی ضرورت بھی تھی تو اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کو سلم نے عرض کی اے میرے ساتھیوں میں نے یہ چادر کسی اور کام کے لیے طلب نہیں کیے میں دنیا کے اندر اس کو استعمال نہیں کروں گا میں نے یہ چادر اس لیے طلب کی ہے کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو یہ چادر میرے کفن میں میرے لیے استعمال آئے کفن میں میں اس کو استعمال کروں گا حضرتِ انس فرماتے ہیں کہ جس وقت اس صحابی رسول کا وصال ہوا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ چادر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے اس نے لی تھی اسی چادر کے اندر اس کو کفن پینایا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ نے خود اپنے آپ پر جس چیز کی ضرورت تھی جس طریقے سے عصار کی تعریف علماء کرام نے فرمائی ہے جس چیز کی ضرورت ہو اس کو چھوڑ کر اور جس طریقے سے اللہ وزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رشاہ فرمایا ہے وَيُؤْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ قَانَ مِهِمْ خَسَاصَ آقا علیہ السلام نے اپنی ضرورت کو چھوڑ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ نے وہ چادر اس صحابی کو عطا فرمائی اسی طریقے سے مخدومہ کائنات سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہ جن کے بارے میں ام المومنین صدیقہ کونین صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی اور صادق رسول کی صدیقہ زوجہ ام المومنین حضرت آشت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ سیرات و کردار کے اندر برخست و نشست کے اندر اور گفتگو کے اندر ہم نے سیدہ فاطمہ ظہرہ سے بڑھ کر رسول اللہ کے کوئی مشابہ نہیں دیکھا جو رسول اللہ کے مشابہ ہیں آقا علیہ السلام نے جس وقت سلمان فارسی کو وہاں روانہ فرمایا تو آقا علیہ السلام کے حکم پر سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہ نے وہی اس آر جو ان کے بابا محمد مصطفیٰ نے ادا فرمایا تھا سبحان اللہ بہت خوب اور دیکھیں نا ام المؤمنین اکثر ہم علماء اکرام سے سنتے ہیں کہ جہاں جہاں بخاری شریف میں دیگر کتب حدیث میں جہاں زیادہ تر جو حدیث فضائل بیان کی ہے حضرت فاطمہ ظہرہ کے ان کی اکثر مقامات پر جو راویہ ہیں وہ حضرت آشیت ست دیگار تنوانا ہے اور آپ فرماتی ہیں کہ گفتار میں رفتار میں کردار میں سب سے زیادہ میرے آقا کریم کے ساتھ جو شخصیت مشابہت رکھتی تھی ان کا نام فاطمہ ظہرہ اور بڑی خوبصورت آپ نے بات جوڑی ہے کہ اگر میرے نبی سے کوئی چادر ضرورت تھی پسند بھی تھی پھر بھی آپ نے دے دی اور اپنے باپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جب دروازے پہ آئی تو وہی چادر آپ نے ان کو دے دی اگرچہ وہ خود بھی ضرورت تھی اور میں تھوڑی سی اس بات کو آگے بڑھا کہ پھر جو ہے کاری صاحب کی طرف ہم آتے ہیں اب آگے بڑے مزے کی بات ہے آپ نے فرمایا اے سلمان اس چادر کو جاؤ شمون جہودی کو دے دو اسے کہنا چادر رکھ لے اور اس بکے کو کھانا کھلا دے وہی ہوا حکم کی تعمل ہی جہودی کے پاس گئے انہوں نے کہا چادر رکھ کھانا کھلا اس نے کہا پہلے یہ بتا یہ چادر ہے کس کی چادر ہے کس کی حضرت سلمان نے کہا تجھے کیا ہے جس کی بھی ہو تیرا کہ تُو کاروباری آدمی ہے چادر رکھو اور اس کو کھانا کھلا اس نے کہا نہیں جس وقت تک بتاؤ گے نہیں اس وقت تک کھانا نہیں دوں گا پہلے بتاؤ یہ چادر ہے کس کی جب انہوں نے کہا کہ یہ میرے نبی کی شہزادی کی چادر ہے انہوں نے کہا چادر لپیٹی اور انہوں نے کہا کہ یہ کھانا اٹھاؤ یہ اس کے سر پہ رکھو اس کو کھانا لے جاؤ یہ کھانا لے جائے اور تُو مجھے لے جاؤ میں بارگاہی رسالت میں حضری پیش کروں اور میں نے اپنے علماء سے سنا ہے کہ سچا نبی وہی ہوگا کہ جس کے گھر والے اپنے کپڑے بیچ کے بکوں کو کھانا کھلا ہے یہ ہے بہر محتاج دلش آگون سوخ با یہودی چادر خدرا فروغ اور بڑے مزے کی بات کافی سر اس نے ناج دیا سلمان فارسی اٹھا کے سیدہ کائنات کی بارگاہ میں آئے چادر بھی واپس دی اور پھر کہا کہ شہزادی یہ کھانا کچھ اس کو بنا دیں آپ کے بچے بھوکے ہیں آپ اپنے بچوں کے لیے بھی رکھ لیں اور جواب سنیں کتنے متمائن تھے وہ لوگ آپ نے فرمایا سلمان اس کو تمہیں بنا کے آٹا روٹیاں دے دیتی ہوں یہ روٹیاں بھی لے جا یہ باقی اناج بھی لے جا جو چیز ہم ایک دف ہم دے دیتے ہیں واپس نہیں لے دیتے ہیں سبحان اللہ